احمد یونس ریزوی آپ ان سب سے واقف ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ناظرین اکرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مثل جھوٹ بول دیا کسی کی اب جوئی کر دی کسی کی چگلی کھا لی کسی کی غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا کسی کی بدگمانی کی کسی کی تکلیف پر خوشی کا ازار کیا جو سیڈس لوگ کرتے ہیں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی انسان کو ایسا لفظ بولتا ہے جسی سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس لفظ کی وجہ سے اسے جہنم میں مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پھینکا جائے گا اور پھر اشارت فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب آزاز زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہم تیرے ساتھ بندے ہوئے ہیں تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے